ان کے آگئے ہیں فرشتوں کے جھوڑے مٹے دیکھئے میں نے کیا ہلکھے دیا ہے وہ سرائی کی میں کہتے ہیں مزہ کے نہیں آیا چلو آگے شیر میں انشاءاللہ ہے ابھی تو شروع آدھے نا کہ آگئے ہیں فرشتوں کے جھوڑے مٹے دیکھئے میں نے کیا ہلکھے دیا ہے آگئے ہیں فرشتوں کے جھوڑے مٹے دیکھئے میں نے کیا ہلکھے دیا ہے ہاتھ کہاں فرشتوں کے جھوڑے مٹے دیکھئے میں نے کیا ہلکھے دیا ہے ہاتھ کہاں فرشتوں کے جھوڑے مٹے دیکھئے میں نے سب سے اللہ لکھے دیا ہے ہے سرا پاپ او جانا ہمارا نبی رحمت حق تالا ہمارا نبی جس کا کون ہے میں تو ہی سانی ہی نہیں ہے موجھ سے ہی نیرالا ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آہاں گیا جو ہدیمہ کی آہاں وہ ہوش میں ہیں آہاں میں نہ کہاں دولا رہا ہمارا نبی بھولی بھٹی کی ہی ہوں بھی ہی سانی مخنوں ہوں کے کو جس نے آہاں کے حصہ باہا رہا ہمارا نبی اس آخری شیر میں انشاءاللہ مجھو بھی اچھا نظراتے سے ہوں گے جو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گے نبی کی عظمت کو سلام پیش کریں گے کہ بھولی بھٹی کی ہی ہوں بھی ہی سانی مخنوں ہوں کے کو جس نے آہاں کے حصہ باہا رہا ہمارا نبی آہاں پہ کو حسن پیئے گے تو شیر فیسی لیے ہیں آہاں پہ کو حسن پیئے گے تو شیر فیسی لیے ہیں ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی اور ان کو شم سو زہاں لکھ دیا ہے ان کو شم سو زہاں لکھ دیا ہے مرتبہ جب بھی پوچھا چیسی نے ان کو بہدز خدا لکھ دیا ہے دل کی راہت ہے آنکھوں کی ٹھنگ نکل ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبو ونگل کے تارے ہیں تو سارے ہیں نبی چاند سارے ہیں چاند سارے ہیں ہمارا نبی چاند سارے ہیں نبو ونگل کے تارے ہیں چاند سارے ہیں نبو ونگل کے تارے ہیں نبو ونگل کے تارے ہیں اب قیامت طلب ہے ہمارا نبی پہتھروں پہ کھپڑنا ہے کلبا تمہیں جب کرے گا اشارہ صحابوں کوonym صاحتمام دع 101 بدği تقفیر بد부�ہی قیامیل سالا بدے صحابوں بدے فراہ بدیں كرکات بدرجہ خسند بد paras بدفہی اللہ حسنل میرود Hawk تکفیر م History تلقیبہ شروع ہوگی چاہیے میرے پشتوں میں جو مثال دیتی وہ اس کلام کی وجہ سے دیتی اس کلام کے اتنی طاقت ہے جو آپ کو ہوا میں اچھلنے میں مجبور کرتے ہیں موشہ اللہ محبت محبت کی بات ہی ہے بھائی اور اللہ پاک نے ہمارے اس کلام کو اتنی عزتوں سے نوازا اتنی عزتوں سے نوازا کہ ہمارے پڑھنے کے بعد تقریباً تیس بندوں نے اس کو پڑھے گئے اور اس وجہ سے اللہ نے ہمارے پڑھنے بھی دکھائے ہمارے پڑھے گئے آپ کو ٹکٹ بھی نکلیں گے کیا پتہ جو دل سے دارتے ان اشار کو اللہ پاک اس کو دکھا دیا اور ہم نے پڑھا تو ہر بھی پہنچ گئے تو پہلے شیخ میں ہی آپ کا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں صحیح وہ کا کلام ہی ایسا ہے وزارت کیمرے والے بائیس دفعہ آپ نے کیمرے گھومانے بھی ہے انشاء اللہ دکھائے گئے ان عاشقوں کو کہ وہ شہرِ محابت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کتنے پر چاہتا ہے سلام تیرا ہاتھ پیچھے میں رہے یا زبان خاموش رہے یہ پوری قلی ہے کہنا وہ کیا کہتے اس کو آخر تک ایسے گھوم جے نہ کہ مزا ہے میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس شیعر کو کہ وہ شہرِ محابت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے اور وہ سونے سے کھنے کر وہ چانتی سی محبت کی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے جہادِ محابت کی آواز کو جی جہاں ہنزلانے جے پھل ہن سے اپے دے مامان پشکو میں دینے ہوئے درو میں ہنزلان باتی کی گی نہ غزا سبی سمر بخت ورد چے رسولی جنہ زگوی درو میں ہنزلان جہادِ محابت کی آواز کو جی کہا ہنزلانے جے پھل ہن سے اپے دے اجازت اگر تو جو میں شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی تے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی تے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لوٹانے کا دل چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹے جانے کا دل چاہتا ہے اس آخری شعر میں ایک عاشق چاہتا ہوں ایک عاشق کیمرے والے بھائی آپ کو جو کہتا نا کیمرہ گھمانا اسے ایک عاشق کو آپ نے دکھانا ہے انشاءاللہ میں آج کربلا کا ذکر کروں گا لیکن حسین کا نہیں ازغر کا ذکر کروں گا اور یہ شعر ایسا لگے گا نا آپ کے دل پہ تیر کی طرح انشاءاللہ محبت والا کے آپ یاد کریں گے شاعر کے تخیل پہ قربان جاؤں کہ وہ عاشق کھڑے ہو کے ازغر کی عظمت کو سلام پیش کریں زفر بھائی خصوصی آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں سمات کیجئے گا گونج ہو جائے ہاں میں آپ کی والیحانہ عقیدت و محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ننناسہ اسے غرغر وہ ایڈی رگڑ کر یہ ہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننناسہ اسے غرغر وہ ایڈی رگڑ کر یہ ہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کا دل چاہتا راہ 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 تکمی تاہ تاہ عظمت سحابہ آپ کی محبتوں کو سلام کہ وہ ننناسہ اسے غرغر وہ ایڈی رگڑ کر یہ ہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے زفر بھائی آپ کو تو پتا ہے میں پتان ہوں پتان سب کو پتا ہے نا لیکن آج آپ کو پتان پنجابی میں کلام شہائے گا اہاں اہاں اسامہ بھائی نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے وہ پڑھنے اس لیے میں پڑھ لوں گی انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی پنجابی اور اس کے بعد میرا آخر میں ایک منقبت کے چنہ شار سنا کے جازت چاہوں گا میں تابیدار صحابہ دار صحابہ دار ایسے تھوڑی بولتے ہیں میں تابیدار ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھپ کے بولو میں تابیدار صحابہ دار صان والے بھائی میں تابیدار صحابہ دار زفر بھائی شروع کرتے ہیں کہ میں تابیدار صحابہ دار میں تابیدار صحابہ کا تابیدار ہاتھ اٹھا کے کہے زفر بھائی اللہ کہ میں تابیدار صحابہ دار میں تابیدار مونٹا تے ذکر صحابہ دار مونٹا تے ذکر صحابہ دار میرا دل پیچھ پیار صحابہ دار میں تابیدار مہتا بیدار صحابہ دا مہتا بیدار اور جدا نام صدی کے اکبر رب دے محبوب دے دل برے جدا نام صدی کے اکبر رب دے محبوب دے دل برے جنے غارج دنگتے دنگ کھاتے جنے غارج دنگتے دنگ کھاتے اوے سرطار صحابہ دا مہتا بیدار مہتا بیدار صحابہ دا مہتا بیدار ہاتھ اٹھا کے فضا میں لہرہ کے مہتا بیدار صحابہ دا مہتا بیدار فاروق نو سونے رنگی آئے جنو رب دے کولو مانگی آئے مہتا بیدار صحابہ دا مہتا بیدار سالہ تنظر منظور بیئے سونے تنظر منظور بیئے سونے تنظر منظور بیئے نل جین قرار صحابہ دا مہتا بیدار مہتا بیدار صحابہ دا مہتا بیدار سونے تاویر علی پیارا سنیاں تاویر علی پیارا سونے تاویر علی پیارا سنیاں تاویر علی پیارا سر تاج سیدہ سہرادا سر پانجی سیدہ سہنادہ ہے در دلدار صحابہ دار میں تابیدار میں تابیدار صحابہ دار میں تابیدار پشتو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کیوں ہمارا وہ خراب کر رہے ہیں محنت کو پھر کبھی انشاءاللہ تائم بھی نہیں پشتو میں سنا دیا ماشاءاللہ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے آہا کیا کہنے میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے عمر فاروق کا کعوہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے سبحانہ لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ سے آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا عمر کو عمر کے انداز میں داد دو سمجھ گئے بھئے عمر کو سبحان اللہ ماشاءاللہ اس طرح نہیں جس طرح عمر کا نام ہے اس طرح اس کے انداز میں عمر کو داد دو تو مزا آئے کہ واقعی عمر کا عاشق بھی گئے اور میرا آخری کلام ہے بلکہ آخری چنہ شعر ہیں اور انشاءاللہ کلام بھی ایسا ویسا نہیں ہے وہ آپ کو بولنے پہ مجبور کرے گا انشاءاللہ کہ حمایت میں جسے کی اہا شاندار کیا کہنے جب شعر ختم ہوگا تو آپ کی گون سے پتہ چلے گا کہ عمر کا عاشق کون بیٹھا ادھر حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے شہے انبیاء کو نظر آئی جن میں صفاتِ بیمبر وہ حضرت عمر ہے اور دعائے جو آدم نے مانگی تھی روکر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں دعائے جو آدم نے مانگی تھی روکر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعائوں میں روکر روکر وہ حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر ہے کیا کہنے کیا کہنے حضرت اس کا ہر شعر سائے گے کہ دعائے جو آدم نے مانگی تھی روکر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا انہیں میں ہمارے نبی ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعائوں میں روکر وہ حضرت عمر ہے نہرہ نہرہ تکبی تائدار ختم نبو شان فروق عظم شان فروق عدالت فروق عظم عدالت فروق عظم اور دیا جس کی فوجوں کو دریاں رسیتا وہ موسی خدا کے پیمبر تھے لیکن دیا جس کی فوجوں کو دریاں رسیتا وہ موسی خدا کے پیمبر تھے لیکن کیا جنگ نڑے میں جو پانی پہ چلے وہ تھا جس کا لشے پر وہ حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر اور نسید اور نسید اور نسید اور نسید جیسی امامت کسی کی نہیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نسید دیک جیسی امامت کسی کی نہیدر کی جیسی نمازیں کسی کی مگر یاد کل ملتا ہے شہدت سے جسے کو نبی کا وہ ممبر وہ حضرت عمر ہے دیتی اب آتی ہے اس کلام کا پروگرام کا آخری شہر ہے اور ہر انسان کی ایک عادت ہی ہوتی ہے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مجمع کو پیاسا چھوڑ کے جاتے کہ آپ بھی یاد کرو کوئی تو آیا تھا ایک پتان صاحب آیا تھا کچھ سنا کے گیا تھا نا کم از کم دعا میں تو یاد کرو عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم قبر میں پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا اور میں ذرا حضرت عمر کی خدمت بیان کرتا چلوں کہ حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی سبحان اللہ اور انشاءاللہ حاجی صاحب آپ نے دیکھا تھا کہ مجمع کھڑا ہوا تھا نا یہ کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تھے آخر تک میں چیلنج پیش کرتا ہوں ذرا زمین پر ٹک کے بتاوے شیر کے آخر میں تمہیں آپ کو مان جاؤں یہ میرا جو پسینہ بے رہی ہے ایسا نہیں بے رہی ہے اس کا میں وصولی کرنا چاہوں گا دنیا میں بھی آخرت میں انشاءاللہ زفر بھائی ابو بکر بھائی علماء کرام شاعر لکھتا ہے سمات کیجئے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جواں وہاں پر جواں جواں کو بھر پھر کے دیں گے کٹوں روح میں کو سلس کو حضرت کو حضرت کابات